دنیا بر کے محنت کشوں کو لال سلام کشمیر کے بہدر مزدوروں کو لال سلام آج آپ کو معلوم ہے کہ مزدوروں کا اسی روز شکاگو میں مزدوروں نے آٹھ گھنٹے کام کے لیے بڑی لڑائی لڑی بڑا اپنا کھونی جگر وہاں بہایا بہت سارے لوگ بہت سارے مزدوروں نے اپنی جانے پیش کی قربان کی اور وہاں کے حکمرانوں کو اس وقت مجبور ہونا پڑا کہ پوری دنیا میں آٹھ گھنٹے کا وقت ہوگا مزدوری تھا اور اس کے علاوہ کہیں پر زیادہ ٹائم ہوگا تو اور زیادہ مزدوری ملے گی لیکن آٹھ گھنٹے کے دن کے علاوہ کوئی بھی کام اگر عجرت نہ ملے وہ ہمارے مزدوروں کو منظور نہیں اور تب سے لے کر آج تک یہ دن پوری دنیا میں شہیدوں کے جو اس وقت شہید ہوئے مزدور لوگ مزدور لیڈر ان کے تئی خراجے کی دست پیش کرنے کے لیے آج آپ دیکھ لیں گے یہ ایک دن ہے جو عرب سے عجم تک مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک ہر کھتے میں ہر ملک میں آج منایا جاتا ہے ہر جگہ اور یہاں پر جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے زالدگر میں اس سے پہلے شکاگو سے پہلے بھی یہاں کے مزدور نے لڑائی لڑی اور جو اس وقت تانہ شاہ سرکار تھی انہوں نے ٹیکس آئید کیے تھے ٹیکسوں کے بوجھ کے خلاف مزدور نے پہلی لڑائی لڑی سردگر میں زالدگر میں ہم ان کو بھی آج خراجے کی دست پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری سب سے بڑی مانگ ہے وہ یہ ہے کہ جو لیبر کانفرنس نے تائی کیا ہے جتنا تائی کیا ہے کہ منیموم ویجز ملنے چاہیے چاہے وہ سکیموں میں کام کرنے والے ہیں چاہے وہ کیجوال لیبر ڈیلی ویجر چاہے وہ دکانوں پر کام کرنے والے کار کھانوں میں کام کرنے والے یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کام کرنے والے انہیں چھو بیس ہزار روپے منیموم ویجز ملنے چاہیے افسوس یہ ہے کہ بار بار وعدہ کیا ہے یہاں کی انتظامیہ نے کہ یہاں بڑھایا جائے گا پہلے تین سو تھا اب تین سو گھیرا کر دیا جو حکیر ہے جو بہت کم ہیں جو مزاق سے علاوہ اور کچھ ہے نہیں اور وہ بھی وہ تین سو گھیرا بھی سکیموں میں کام کرنے والے یہاں ہیں آنگنوالی آئی سی جی ایس محکم میں محکم کرنے والے انہیں چھو میں کام کرنے والے آشا ورکرز یا باقی ورکرز ان سے پوچھ لیجئے تب بھی ان کو بھی نہیں ملتا ہے وہ تین سو گھیرا بھی نہیں ملتا ہے آج لیبر ڈے ہے جو مزدوروں کے حوالے سے اگر بات کریں گے ایک بہت بڑا تیوار انٹرنیشنل تیوار ہے اور اس تیوار کے لیے ان کو خراج اقیدہ دینے کے لیے جو ہے زالو ٹگر میں جو ہمارے مزدور شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کو خراج اقیدہ دینے کے لیے آج ہماری ریاست بر کے مزدور کشبیر کے مزدور سیرین اگر انپریسنگلو میں جمع ہوئے تھے ابھی جو آپ سنی رہے تھے کہ مزدوروں پر کیا اتیاجار ہو رہا ہے مزدور یونینوں پر یہاں کیا اتیاجار ہو رہا ہے میں آج صاف کر دینا چاہتا ہوں لیبر ایک ڈپارٹمنٹ سے جو ابھی بھی آپ سن رہے تھے ہمارا ال جی صاحب جو بیان دے رہا ہے ال جی انتظامیہ جو کہہ رہا ہے جو ان کا وعدہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبروں کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ لیبروں کو سولیہ دینی ہے زیادہ سے زیادہ لیبروں کو انٹر کرنا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر لیبر کمیشنر صاحب ہے بلکسوس ہماری کنسٹریکشن کشمیر کنسٹریکشن ورکورس یونین کو حراسہ کر رہا ہے دنیا پر کے محنت کا شاہ اے کھوجا اے کھوجا آج عالمی دنیا میں یومی مزدور بنایا جا رہا ہے اور شکاگو میں شہید ہونے والے مزدوروں کو ان شہداؤں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے انہوں نے اس ظلم جبر کے خلاف قربانیہ دی تھی جب ان سے اٹھارہ گھنٹے کام لیا جاتا تھا لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے چوپیس گھنٹے کام لیا جاتا ہے ان کو تنخاہ کے ان کو کام کے اس میگر ایم آنٹ دیا جاتا تھا کلیل تنخاہ دی جاتی تھی لیکن آج مہینہ تنخاہی نہیں ملتی ہے ان کو اگر ان میں سے کوئی فوت ہوتا تھا تو اس کے گھر والوں کو پوچھا نہیں جاتا تھا لیکن آج آج بجلی کے خمبے پہ کوئی جان دے دے گا تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا دیل ہلا دینے والے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اس ٹائم لیکن اس کو اس کی فیملی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم ابھی ختم نہیں ہوا ہے وہ ظلم آج بھی جاری ہے سرکار سے ہماری اپیل ہوگی ہم نے کون سی خطا کی ہے آپ کس خطا کی ہمیں سزا دے رہے ہو کیا ہم کو اس خطا کی سزا دی جاری ہے کہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا جان پیشانی سے کام کی انریسٹ کے دوران فلٹ کے دوران کوویڈ نائنٹین کے دوران جب بھی یہاں پہ حالات خراب تھے کیسے بھی حالات تھے دن تھی رات تھی یا سردی تھی گرمی تھی چلے کلان کا موسم تھا یا گرمی کی شدت تھی ہم نے انہا حالات میں یہاں کے عوام کی اور یہاں کے محکموں کی خدمت کی ہے کس چیز کی سزا دے رہے ہو کہ لیٹرن گوورنر صاحب مہربانی کر کے اپنی پالسی تو واضح کرو کہ آپ کو انساب بھی نہیں آتا ہے ایک ڈلی ویژر جس کا باپ یا جس کی بیٹی جس کے اپناہی دکھانا میں سے ایک فرد جو کینسر میں مبتلاہ ہوتا ہے وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے جان دیتا ہے لیکن آپ کے اندر تھوڑا انساب بھی نہیں ہے آپ کے اندر انسانی دل نہیں ہے مہربانی کر کے انسانی بنیادوں پر سوچ کے یہاں کے عرضی ملاعظمین کے حق میں منوویش ایکٹ جو دلی میں لاغو ہے وہ یہاں پہ لاغو کیا جائے اور ریگولارائزیشن جس کے ہم منتج پیشلے پنچیز بارہ سے ہیں وہ یہاں پہ لاغو ہونی چاہیے